بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیادی اقائد جو ہیں ان میں سے کون کون سے جو ٹاپک ہم نے کور کیے ان میں سے جو امپورٹنٹ کویسٹنز آ سکتے ہیں ان کویسٹنز کی ایک میلسٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو ہم نے ابھی ٹاپک کور کیے تو اگر ٹاپک وہ تیار آپ کر لیں گے تو یہ آپ کی کویسٹنز سمجھیں کہ آٹومیٹیکلی تیار ہو چکے ہیں تو سب سے پہلے اسلام کے بنیادی اقائد کون کون سے ہیں یہ سوال بنتا ہے دوسرے نمبر پہ سوال یہ بنتا ہے وجود باری تعالیٰ کے اسبات میں قرآنی دلائل مختصرن لکھئے تیسرے نمبر پہ سوال بن سکتا ہے شرک کسے کہتے ہیں اس کی اقسام کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں چوتھے نمبر پہ ہے انبیاء کرام کی خصوصیات بیان کریں اور یہ ہم نے سارے ٹاپک جو ہے ان ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں تو اس کے علاوہ پانچویں نمبر پہ جو کسٹن کا فارمیٹ بان سکتا ہے وہ ہے توحید کا مفہوم چھتے نمبر پہ جو سوال بن سکتا ہے وہ ہے انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات بیان کریں ساتھوے نمبر پہ سوال ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات لکھیں آٹھوے نمبر پہ قرآن مجید کی چند اہم خصوصیات لکھیں نوے نمبر پہ آخرت کے سلسلہ میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ تحریر کریں دسوے نمبر پہ منکرین آخرت کے شبہات کا جواب قرآن مجید کی روشنی میں دیجئے باروے نمبر پہ جو ممکن سوال بن سکتا ہے عقیدہ آخرت کا مفہوم اور اہمیت تفصیلاً بیان کریں تیرہوے نمبر پہ جو کسٹن بن سکتا ہے عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم تحریر کریں چودہوے نمبر پہ جو کسٹن بن سکتا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت قرآن حدیث اور اجمع امت تینوں سے ثابت ہے دلائل دیجئے پندرہوے نمبر پہ پیغام الہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرنے کی حکمت قرآنی آیات کی روشنی میں بیان کیجئے تو یہ ممکن سوالات ہیں جو آپ کے بن سکتے ہیں آپ اپنے جو کسٹن کو اس طریقے سے تیار کریں کہ یہ اس طرح کا ہر ٹاپک پہ آپ کی گھرپ بن جائے اور جو مین پوائنٹس ہیں کی پوائنٹس ہیں جو ہیڈنگز ٹائپ ہیں وہ آپ کو یاد ہوں تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا آپ کو اس ٹاپک پہ گھرپ کرنے کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ